اسلام علیکم فیورز اس میں ریزیا ہیگر جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں قدو اور قدو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے قدو کو آئل میں ڈالا تاکہ وہ فرائے ہو جائے اس کے بعد ٹرماٹر لحسن اور ادرک کو میں نے سمال پیسز میں کٹ کیا دن پیاس کو آئل میں ڈالا اور ٹرماٹر کا ابھی میں پیرو بنا رہی ہوں کیونکہ اس کو پھر بعد میں ہمیں آئل میں ڈالنا تھا اور ابھی یہ آئل میں ڈاگ لکھے اب اس میں نمک اور سپائسز ایڈ کر رہی ہوں یہ میں اپنی طرقے سے بنا رہی ہوں ابھی گرم مسالہ پاورڈر میں نے ڈالا آفٹر نمک اور یہاں پہ سالن مسالہ جو ہے وہ میں نے اس میں ڈالا آدھا کانے کے چمچ تھوڑا سا ہوم میڈ مسالہ میں نے ڈالا وہ بھی سالن کیلئے ہم خود بناتے دن یہ لاسٹ میں تھوڑا سا بریانی مسالہ ڈالا ابھی اس کو تھوڑا سا ہلا رہے تاکہ یہ اچھے سا مکس ہو جائے اس کا ویٹ کریں گے جب تک کہ یہ پورا سا تیار ہو جائے اور اس کا جو آئل ہے وہ سپرٹ ہو جائے جب اس کا آئل سپرٹ ہو جائے گا دن لاسٹ میں ہم اس میں شملا مرچ ڈالیں گے شملا مرچ ہم اپنے سارے سالن میں یوز کرتے ہیں اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتھ ہے دن اس کو تھوڑا سا سوفٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے دن اس کے بعد لاسٹ میں ہم جو ہمارے پاس آلو اور خدوتہ فرائی کیا ہوا وہ ڈال دیں گے لاسٹ میں پھر اس کو اچھے سے ہلائیں گے تک یہ ٹیماتروں کے ساتھ مکس ہو جائے دن اس کے بعد لاسٹ میں اس میں مرچ ڈال کے اس کو دم پہ رکھیں گے بائی بائی سیکھا یکی